بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین فاتح جیلم مفتی تارک مسعود صاحب مجھے اس سے کوئی لینے دینا نہیں ہے وہ کس مسئلک سے تعلق رکھتا ہے یا اس کے سوشل میڈیا میں وہ کتنا ایکٹیو ہے یا وزیراعظم سے وہ ملاقات کرتا ہے مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مسئلک اس کا اپنا ہاں میرے کو فرق اس بات پہ پڑتا ہے کہ وہ کسی جھوٹے آدمی کا دفعہ کرے اس کا سچ لوگوں کے سامنے بتائے کہ یار یہ تو سچ بول رہا تھا حالانکہ جھوٹ تھا اور اس کو معلوم تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر بھی لوگوں کو کہے کہ یار یہ سچ ہے اس کی اوپر ناظرین بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک صحیح بخاری کی صحیح حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو بخاری کی اس کا نمبر ہے بخاری کی کتاب کا وہ ہے تیرہ سو چوالیس اس حدیث کا نمبر ہے اور مختصر صحیح بخاری جو دارہ سلام کی چھپی ہوئی آئے اس میں اس کا نمبر ہے چھے سو ستاسی ناظرین اس حدیث میں یہ حضرت عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رویت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہد کے مقام پہ تشریف لائے اور شہدائے اہد پر اس طرح نماز پڑھی جیسے آپ ہر میت پر پڑھتے تھے پھر واپس آ کر ممبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا میں تمہارا پیش خیمہ ہوں اور تمہارا گواہ ہوں اللہ کی قسم میں اس وقت اپنے ہاؤس کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے روئی زمین کے خزانوں کی کنجیاں یا زمین کی چابیاں دی گئی ہیں اللہ کی قسم مجھے تمہارے متعلق یہ اندیشہ نہیں کہ تم مشرق بن جاؤگے لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کی طرف راغب ہو جاؤگے ناظرین یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ ترجمہ بھی دارہ السلام اہل حدیث جا دیوبندیوں کا کیا ہوا ہے یہ کسی برین بھیوں کا ترجمہ نہیں ہے تو ناظرین اس حدیث کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے شرق کا ڈر نہیں ہے ہاں تم دنیا کی لالچ میں آ جاؤگی دنیا کی دولت کی لالچ میں آ جاؤگی تو بلکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک فرمایا کہ آج کل کے جو علماء ہیں وہ دولت کی پیچھے دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جیسے تارک مسور صاحب میں آپ لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت رکھوں گا پھر آپ لوگوں کو پورا حق ہے تو ناظرین کچھ دن پہلے تارک مسور صاحب کے علاقے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اس نے دعوت اسلامی کے بارے میں اور اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے دعوت اسلامی کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کی تھی لیکن اس میں میں نے تارک مسور صاحب کی اوپر تنقید بھی کی تھی کہ اس کو عمران خان صاحب کے سامنے ساد رزوی کا یا ختم نبویت یا ناموسی رسالت کی طرف بات کرنا بہت ضروری تھا لیکن اس نے نہیں کیا جو بھی باتیں کی ہیں اچھے کی ہیں لیکن ناظرین اس ویڈیو کو دوبارہ مجھے بنانے کی ضرورت کیوں پڑی کہ کل عثمان ڈار جو عمران خان صاحب کی پارٹی کا آدمی ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ اس نے ایک بیان دے کے اس نے تارک مسود کا بھی اصلی چارہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور عمران خان صاحب کا بھی اصلی چارہ سامنے رکھ دیا سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے تارک مسود کا وہ دفعہ والا جو عمران خان صاحب کا دفعہ کر رہے تھے وہ ویڈیو کلپ سنو پھر اس کے بعد آگے ہم میں آپ کو عثمان ڈار کا وہ بیان سنوں گا سب سے پہلے آپ تارک مسود کا سنو اور ہمارا خاندان نظام بہا لو تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجابیز مانگی تو ایک کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیویٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے وزیراعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بل جو ایک گھریلو تشدد کا بل اور اٹھارہ سال سے کم عمر اسلام کا تو اس پہ وزیراعظم نے کہا کہ یہ نام ممکن ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے پھر سوال یہ کیا گیا کہ پھر یہ پیش کیسے ہو گیا پیش کیسے ہو جاتا ہے ہر کوئی نبوا دی چیز یعنی پیش کیسے ہو یہ تو سوال یا نشان ہے وزیراعظم نے کہا کہ یہاں ملک میں بہت ساری سازشی اناثر ہیں نام بھی لیے انہوں نے لیکن میرا خیال ہے ملینا یہاں مناسب نہیں ہے کہ وہ سازشی اناثر اس طرح کے بل پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے یہ ہر دور میں ہوتے ہیں ہوتے رہیں گے ان کو پیش کرنے کو ہم نہیں روک سکتے لیکن پاس ہونے کے لیے اسمبلی میں ہمارے پاس آئے گا تو یہ نام ممکن ہے کہ یہ پاس ہو یہ بلکل وہی سٹائل تھا جو absolutely not والا سٹائل تھا نا کہ یہ نہیں ہو سکتا ناظرین آپ لوگ اگر تاریخ مسود کا یہ پورا ویڈیو کلپ دیکھیں تو تاریخ مسود صاحب کیا کہتے ہیں کہ بھئی عمران خان صاحب کا جو پروگرام تھا جو ہم سے ملاقات کا جو اصل مقصد تھا وہ خاندانی سسٹم کے دفعہ کے لیے کہ ہمارا خاندانی سسٹم تباہ ہو رہا ہے اصل اس کا جو مقصد تھا ہمارے ساتھ جو پوری اس میٹنگ کا یا اس پروگرام کا جو خلاصہ نکال ہے تو اس کا مین مقصد تھا خاندانی سسٹم کا اس حوالے سے تاریخ مسود صاحب کہتا ہے کہ وزیراعظم کے سامنے جب ہم نے یہ بات کی کہ بھئی دو بل پیش ہو رہے تھے ایک domestic violence کا یعنی گھریلو تشدد کا جو عورتوں کی پر تشدد ہوتا ہے اور دوسرا 18 سال سے کم جو یعنی کہ پابندی تھی مسلمان ہونے کی یہ جب ہم نے وزیراعظم عمران خان صاحب کے سامنے یہ بات کی تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے absolutely not والی style میں یعنی کہ بلکل واضح کر دیا عمران خان صاحب نے کہ یہ ہماری حکومت میں ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا اور پھر یہ سوال اٹھا کہ پھر یہ بل لے کے کون آیا تو وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ایسے شرپسند اناثر ہیں جو یہ بل لے کے آتے ہیں اور لے کے آتے رہیں گے لیکن آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ ہمارے پاس آئے گا ہم کبھی بھی یہ بل پاس نہیں کریں گے یہ تارک مسوج صاحب یعنی کہ صرف اتنی کہہ دیتے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ بھئی ایسا نہیں ہوتا ہے تو یہ پوری تفصیل سے بتا رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے absolutely not تو یہ امام کو بتا رہے تھے عمران خان صاحب سے ملاقات کر کے پھر انٹرویو کا پندواز کیا گیا کہ بھئی آپ لوگوں کو فکر کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہمارا جو حکمران ہے ماشاءاللہ وہ اسلام کے دفعہ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن یقین ہمارے ناظرین کہ بچے بچے کو معلوم ہے اور یہ مقبول جان نے اس کی اوپر پرگرام کیا علی حیدہ نے اس کی اوپر پرگرام کیا بہت سارے صاحبی نے پرگرام کیا کہ یہ بل حکومت لے کے آئے حکومت کی طرف سے یہ بل لائے گیا گھریلو تشدد کا جس میں اصل یعنی کہ اتنی گڑ بڑ تھی کہ گھریلو تشدد کو کہ بل کے نام پر پوری خاندانی سسٹم کو تباہ کرنی کی شکیں تھی یعنی کوئی اپنے بچے سے نہیں پوچھ سکتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں کہاں آ رہے ہیں اپنی بچی سے نہیں پوچھ رہے ہیں اور یہ مقبول جان نے کہا تھا کہ آپ اپنی جوان بچی اگر اپنے بائی فرینڈ کو لے کے آ رہی ہے تو والدین کو کوئی حق نہیں ہے اس سے پوچھنے کا بچہ اپنے گل فرینڈ کو لے کے آ رہا ہے تو کوئی حق نہیں ہے کوئی کسے بچے کا موبیل چیک نہیں کر سکتا ہے یعنی یہ سب اس کیوپر ڈیٹیل سے ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہے یعنی کہ جو نام تو اس کے اندر جو گن تھا وہ عام لوگوں کو نہیں بتایا جا رہا تھا تو ناظرین مجھے بھی معلوم تھا عمران خان صاحب نے یا جھوٹ بولا ہے یا تارک مسعود اپنی وفاداری دکھا رہا ہے تارک جمیل کی طرح ایک درباری ملہ کی طرح وفاداری عمران خان صاحب کی دکھا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایسے بیلک اوپر ٹینشن نہیں لینی چاہیے عمران خان صاحب نے واضح بتا دیا لیکن کل عثمان جو ڈار آئے اس نے بیان دے کے جو ہمارے شکوک تھے شکوک نہیں تھے ہم کو کنفرم تھا صحابیوں نے اس کی اوپر ویڈیو بنائی پروگرام کیا لیکن اللہ کی کرنی دیکھو کہ عثمان ڈار نے خود بتا دیا جو عمران خان صاحب کہتے نا کہ یہ لوگ کون ہیں لے کے آنے والے اور لے کے آتے رہیں گے اور ہم اس کو پاس نہیں کریں گے تو ابھی میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں کہ وہ بیل لے کے کون آیا اور اس کو ریجیکٹ کس نے کیا یہ بھی دے دیکھیں میں آپ کے آگے بڑی ایک کلاسیکل ایکزیمپل لکھنے لگوں ابھی کوئی اپوزیشن کا ہے آپ نہیں ہیں شاید وہ ہوتا تو جواب دیتا ہم ایک لے کے آئے بیل یہ اس کے اوپر ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر جس کی ہم امید کر رہے تھے کہ ہمیں اپوزیشن سپورٹ کرے گی سینرڈ سے جا کے وہ ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے کاش کوئی ہوتا اپوزیشن والا میں پوچھتا ویمن پروٹیکشن کے لیے ہی تھا ویمن پروٹیکشن کے لیے تھا ڈومیسٹک وائلنس پہ تھا تو ناظرین آپ لوگوں نے اسمان ڈار کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پیل پیش کیا حکومت نے پیش کیا اور اپوزیشن نے اس کو پاس نہیں کیا اور عمران خان صاحب کیا کہہ رہا تھا یہ شرپسند لوگ لے کے آتے ہیں اور جب تک ہم آئے ہم پاس نہیں کریں گے پہلی تو باج یہ آئے کہ یہ حکومت کی طرف تھا اس کی اوپر پوری صحافیوں نے ویڈیو بنا چکے ہیں اور عمران خان صاحب جھوٹ بول رہا ہے اور تاریخ مسود کو کلیر پتہ تھا میں کیوں کہتا ہوں اگر پتہ نہیں ہے تو پھر یہ مفتی نہیں ہے پھر یہ آلن نہیں ہے کیوں کہ عام آدمی کو معلوم ہے وہ کسی بھی آدمی کی عمران خان صاحب کی تین سالہ کار کردگی کیوں کہ اوپر اگر مفتی تاریخ مسود کی اگر نظر ہوتی آسیا ملونہ کی رہائی شکور کادیانی کی رہائی چالیس پچاس علماء کو جیل میں ڈالنا خندانی منصوبہ بندی کی اوپر پروگرام کادیانیوں کو سپورٹ کرنا گردوارہ یعنی کرتار پر بارڈر کھولنا گردواروں کا یعنی یونیورسٹی کا اعلان کرنا چار سو مندر کا اعلان کرنا اسلام آباد میں مندر کا بنیاد رکھنا یہ پورے عمران خان کے جو اقدامات ہیں اگر مفتی تاریخ مسود کو معلوم ہوتے تو پھر تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے وہ سچ کہہ رہے تھے یقیناً اس کو معلوم تھا لیکن وہ ایسا نہیں کہہ سکتا تھا کہ اگر وہ ایسا کہتا یا اگر وہ ایسا سوچتا تو وہ عمران خان کے سامنے نہیں بیٹھا ہوتا وہ بھی کسی جیل میں ہوتا جیسے کہ جو علماء حق ہوتے ہیں چاہے وہ کسی بھی مقبہ فکر سے ہے چاہے دیوبندی ہے اہلِ حدیث ہے ماشاءاللہ ہیں دیوبندیوں میں اچھے اچھے عالم ہیں کہ جو حکومت کی عمران خان صاحب کی ہر پالیس کی خلاف کھل کے آواز اٹھا رہے ہیں برہیلویوں کے ہیں اہلِ حدیث کی ہیں بہت سے بڑے عالم ہیں کہ وہ حکومت کی جو غلط پالیس ہیں انکہ پر کھل کے کارے ہیں لیکن وہ جو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا ابھی بھی اس میں کہہ رہا ہوں کہ تارک مسود صاحب کو بھی شوق ہے درباری ملنہ بننے کا پروٹوکول کا یعنی کہ بس ٹک ٹاک پہ ویڈیو بنانا سنیک پہ ویڈیو بنانا اپنے یوٹیوب پہ چکلے سنانا تارک جمیل کی طرح دوسرا جو ایک اور ٹک ٹاکر محلوی ہے اس کی طرح تو تارک مسود صاحب کو نے غلط دفاع کیا عمران خان صاحب کا اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ تارک مسود صاحب کو معلوم تھا اگر وہ اسے اتنے ہی کہہ دیتے کہ جی عمران خان صاحب نے اس کو ڈنائک کر دیا ہے دبے لفظوں میں تو بھی آدمی اندازہ لگا سکتا تھا کہ بھئی تارک مسود صاحب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہا ہے لیکن پھر اس نے وہی الفاظ دورا دی ہے جو عمران خان صاحب کے عمام تک پہنچا دی ہے لیکن وہ دفاع کر رہا تھا عمران خان صاحب کا absolutely not آپ لوگوں کو فکر نہیں کرنی چاہیے اور عثمان ڈار نے بتا دیا ہے کہ وہ بل ہم لے کے آئے تھے domestic wellness کا جس میں خندانی منصوبہ بندی کو تباہ کرنے کا پورا سمان تھا لیکن اپوزیشن کی طرف سے کچھ مذہبی جو سینیٹر علماء تھے ان کی وجہ سے اس بل کو فیل حال پاس نہیں ہونے دیا تو ناظرین ایسے علماء اکرام کو تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان سے اچھے ہیں اچھا علم رکھتے ہیں لیکن ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ رب پربرداد سے دعا ہے کہ اللہ ایسے علماء کو حق سچ بولنی کی حق سچ کے ساتھ کھڑے ہونی کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو حق سچ بولنی کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونی کی توفیق عطا فرما اللہ آپ جائے